ہمارا سپین کا اگلا ٹور جولائی اور فرانس اور سوٹسلینٹ کا گروپ اگست میں جائے گا آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارا لیڈرشپ کا سیشن 21 مئی کو لاہور میں ہوگا ہم آپ کو اس میں پرسنل، بزنس، فیملی اور پلیٹیکل لیڈرشپ سکھائیں گے اور ہمارا بزنس کمیونکیشن کا کورس 23 مئی سے سٹارٹ ہوگا آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں عبدالصار عیدی صاحب کے پاس کراچی کے چند نوجوان سیول سرورس آئے اور ان سے کہا کہ عیدی صاحب ہم آپ کے ساتھ مل کر ویل فر کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں عیدی صاحب نے مسکرا کر پوچھا کیا تم لوگ عیدی بننا چاہتے ہیں سب کا جواب تھا جی ہاں ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں عیدی صاحب نے حس کا جواب دیا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم چند ماہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جس تک پہنچنے کے لیے مجھے پچاس سال لگ گئے نوجوان غور سے ان کی بات سننے لگے انہیسا نے فرمایا بس آج سے اپنے دفتروں کے دروازے مظلوم لوگوں کے لیے کھول دو اور اللہ نے آپ کو جو آتھارٹی دے دی ہے آپ اس کا مصبت اسماع شروع کر دو کسی بھی شخص کا جائز اور قانونی کام اگلے دن پر ٹال کر گھرنا جاؤ آج کی دستک پر آج ہی دروازہ کھول دو تم چند دنوں میں مجھ سے آگے نکل جاؤ گے دوستو یہ یاد رکھو دنیا کی ہر سیڑھی اگر اوپر جاتی ہے تو نیچے بھی یہی آتی ہے پانی اگر زندگی کی علامت ہے تو یہ زندگی لیتا بھی ہے آگ اگر خوراک پکاتی ہے تو یہ شہر کے شہر جلا بھی دیتی ہے شہر کی مکھی کے موہ میں اگر شہر ہوتا ہے تو اس کی بیک پر ڈنگ بھی ہوتا ہے اور زیرو اگر خاتمہ اگر اینڈ ہے تو بلین کو بلین بھی یہی بناتا ہے لہذا دنیا کی ہر چیز شہر بھی ہے اور شکر بھی ہے سیم اسی طرح اللہ تعالی ہمیں اتھارٹی دیتا ہے ہم میں سے ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے ہم اتھارٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اتھارٹی کے ساتھ ہی مرتے ہیں اور اب اتھارٹی بھی سیڑھی کی طرح ہوتی ہے یہ اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی آتی ہے دنیا کی ہر اتھارٹی کام کو روک بھی سکتی ہے اور کام کو چلا بھی سکتے ڈرائیور بریک بھی لگا سکتا ہے اور ایکسل لیٹر بھی دوا سکتا چوکی دار گیٹ کھول بھی سکتا ہے اور بند بھی کر سکتا ہے پولیس ملزم کو چھوڑ بھی سکتی ہے اور گرفتار بھی کر سکتی ہے جج سزا بھی دے سکتا ہے اور بری بھی کر سکتا ہے مالی پودا لگا بھی سکتا اور اسے اکھاڑ بھی سکتا ہے لہذا ایشو صرف یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنی اتھارٹی کام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر کام کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا دیکھنے کا موقع دیا میں نے ترقی یافتہ ملکوں میں یہ ایٹیچوڈ دیکھا کہ وہاں آپ جس کے پاس پہ جاتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ حل کرتا ہے وہ اپنی اتھارٹی آپ کو ایزی کرنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے جبکہ ہیر ترقی یافتہ ملکوں میں آپ اگر مسجد میں وضوح کرنے میں جائیں تو آپ کو روک دیا جائے گا مریض ایکسیڈنٹ کے بعد زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑا ہوگا اور ڈاکٹر آپ کو پولیس رپورٹ لانے کے لیے دھڑا دے گا آسٹریلیا میں امیر لوگ نے ایک بہت دلچسپ انجیو بنا رکھی ہے یہ لوگ جاب انٹرویو کے لیے جانے والے نوجوانوں کو اپنے مہنگے کپڑے اور جوتے بھی دیتے ہیں اور ان کا میک اپ بھی کرتے ہیں اور اگر اس نوجوان کو جاب مل جائے تو یہ لوگ اسے وہ جوتے اور کپڑے گفٹ کر دیتے ہیں جبکہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بیچارہ انٹرویو کے لیے جا رہا ہے وہ انٹرویو کے لیے پہنچ ہی نہ سکے اور ایٹیچوڈ کا یہ وہ فرق ہے جس کی ویسے ہم غیر ترقی یافتہ اور غریب ہیں جبکہ ویسٹ امیر اور ترقی یافتہ ہے ہم بھی اگر خود کو اور اپنے ملک کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ بس ایک کام کرتے ہیں آپ آج سے اپنی ایتھارٹی کا پازٹیو استعمال شروع کرتے ہیں آپ اپنی پاورز کام کے لیے استعمال کریں کام روکنے کے لیے نہیں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ اور یہ ملک دونوں بدل جائے